ہیلو فرینڈز آج ہم بہت ہی مزیدار جلیشیس یہ کوڑنے طریقے سے چکن فرائی اور چکن فرائی کو ہم روست بھی کریں گے اور بہت ہی بہترین طریقے سے ہم اس چکن کو بنائیں گے میں نے رات بھر اس میں لیسون ادھرک کا پیسٹ ڈال کر کے اس کو میرینیٹ کر کے رکھ دیا تھا تو یہ دیکھیں ہمارا یہ مسالہ اس پر پورا ابزورب ہو چکا ہے اب میں نے اس میں آدھا نیمبو کو نچوڑ دیا ہے اور اس کے اندر اب ہم اپنے مسالے ڈالنے شروع کریں گے یہ میں چار چمچ کون فلار کی ڈال رہی ہوں اس کے اندر میدہ بھی یوز کر سکتے ہیں اور میں دو چمچ اس کے اندر بیسن کی ڈال رہی ہوں دو چمچ بیسن ڈال دیا ہے اور اب یہ مسالے دیکھئے گرم مسالہ لال میرچ چاٹ مسالہ بھونا ہوا زیرہ کالی میرچ یہ سب میں نے جو کونٹیٹی میں لیے ہیں وہ اس کے اندر ڈال دیئے ہیں اور یہ دیکھئے میں نے دو چمچ دہی ڈال دی ہے اور اس سب کو اچھے سے مکس کر لیجئے اور یہ دیکھئے میں نے اتنے اچھے سے مکس کر لیا ہے اور یہ بہترین سا مسالہ اس کے اوپر لگ کر تیار ہو گیا ہے اور اب مسالہ لکانے کے ترنت بعد ہی ہم ایک دن سے اس کے اندر تیل کو ہم پہلے ہوت کریں گے نہ زیادہ تیز ہو نہ ہی زیادہ مدھیم ہو میڈیم ہونا چاہیے تیل ہمارا اور اس کے بعد ہم یہ پیسز اپنے چکن کے میرینیٹ کیے ہوئے سارے اس کے اندر ڈال دیں گے اور اس کو ڈھک کر رکھ دیں گے گیس کے اوپر میڈیم ہیٹ پر ہم اس کو پکائیں گے ہم فلیم کو تیز نہیں کریں گے گیس کی جو ہماری لو ہوتی ہے فلیم ہوتی ہے اس کو ہم تیز نہیں کریں گے میڈیم ہی رکھیں گے اور یہ دیکھیں اب میں نے اس کو کھول کر پلٹنا شروع کر دیا ہے اور یہ اتنا اچھا بن کر ریڈی ہوا تھا نا کہ ایک پیس بھی اس کا نہیں بچہ بچوں نے اتنے مزے سے کھایا ہے اور بازار والا آپ چکن ٹکا یا چکن روست بھول جائیں گے اگر آپ اس طریقے سے یہ چکن فرائی چکن روست چکن ٹکا بنا کر کھائیں گے تو باہر آپ بازار والے سب چکن بھول جائیں گے پر ابھی تک آپ ویڈیو پر موجود ہیں تو یقیناً آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آ رہی ہوگی آپ لائک بھی کر سکتے ہیں اور ڈس لائک بھی کر سکتے ہیں اس میں آپ کی مرضی ہے یہ دیکھئے اب لگ بگ دس منٹ ہو چکی ہیں اور یہ میرا اچھے سے چکن گل گیا ہے اور پک بھی گیا ہے اب میں نے اس کو ایک پلیٹ کے اندر نکال لیا ہے اور یہ دیکھئے میں نے یہ سکسی کباب والے میرے پاس روڑ ہے اس پہ میں نے ان پیسز کو لگا لیا ہے اور ہمیں اب تندور کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے ہم اسے گیس کے اوپر ہی روست کر سکتے ہیں اور یہ دیکھئے گا آپ اس کے اندر روست جب ہم اسے گیس پہ کریں گے تو اس میں بہت اچھے ایک اس موقع سی اس میل آئے گی اور اتنا مزے کا لگے گا کہ آپ بس سب آپ سے یہی پوچھیں گے کہ آپ نے تندور پہ یہ کیسے بنایا یا آپ تندور آپ نے کہاں چلایا یا کہاں سے آپ نے یہ تندوری چکن منگوایا ہے یہ ایک طریقے کا تندوری چکن بھی آپ کا بن کر ریڈی ہو جائے گا اور یہ دیکھئے میرا چکن ریڈی ہو چکا ہے چکن اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے فور مور ویڈیوز کے لیے